سامعین سورہ قاف کا تعارف سلیے قرآن پاس کی سات منزلوں کی تفسیوں جن سورتوں کو مفصل کی سورتیں کہا جاتا ہے ان میں سب سے پہلی سورت یہی ہے یعنی سورہ قاف گو ایک قول یہ بھی ہے کہ مفصل کی سورتیں سورہ حجرات سے شروع ہو جاتی ہیں عوام میں جو مشہور ہے کہ مفصل کی سورتیں عمیت سائلون سے شروع ہوتی ہیں یہ بلکل بے اصل بات ہے علماء میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں مفصل کی سورتوں کی پہلی سورت یہی ہے اس کی ذریعی سنن عبی دعوت کی یہ حدیث ہے جو باق تخزیب القرآن میں ہے جو عوش ابن حلیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑی ہے لیکن اس کی سرد میں سخب بعض ہے پس پہلی چھے منزلوں کی کل اڑتالی صورتیں ہوئیں پھر ان کے بعد مفصل کی تمام صورتوں کی ایک منزل تو انچاسی صورت یہی سورہ قاف پڑتی ہے باقائدہ جن کی سنیئے پہلی منزل کی کلی صورتیں سورہ بقرہ سورہ عمران اور سورہ نشاہ ہوئیں دوسری منزل کی پانچ صورتیں سورہ مائدہ انعام اعراف انفان اور برعاہیں تیسری منزل کی سات صورتیں یعنی سورہ یونس ہود یوسف راعت ابراہیم حجر اور محلویں چوتی منزل کی نو سورتیں سورہ سبحان، کحف، مریم، طاہا، انبیاء، حج، مؤمنون، نور اور فقان ہی پاسی منزل کی یارہ سورتیں سورہ شعاراء، نمل، قفص، عنقبوت، روم، لقمان، الاسلام، نین، سجدہ، احزاب، سبا، خاطر اور یاسن ہوئی شتی منزل کی تیرہ سورتیں باقی نہیں جو حجرات کے بعد کی صورت سے شروع ہوں گی اور وہ سورہ قاف ہیں اور یہی ہم نے کہا تھا فالحمدللہ سبی مسلم نے ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عید کی نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے آپ نے فرمایا سورہ قاف اور سورہ اقتربت ساعتو مسلم نے ہے عمر حشان بن تحاریتہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سال تک یا ایک سال کچھ ماہ تک ایک ہی تنور رہا میں نے سورہ قاف اور قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن سن کر یاد کر لی اس لیے کہ ہر جمعہ کے دن جب آپ لوگوں کو خطبہ سنانے کے لیے ممبر پر آتے تو اس صورت کی تلاوت کرتے الغرض بڑے بڑے مجمع کے موقع پر جیسے عید ہے جمعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت کرتے جدائے خلق کا مردے کے بعد جینے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا حتاب و کتاب کا جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب کا اور رغبت و دراغے کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ائذا متنا وقلنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیب قاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے بلکہ انہیں کاجو معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے یہ پھر زندہ کیا جانا دور از عقل ہے زمین جو کچھ ان میں سے ہٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے تب یاد رکھنے والی بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی بس وہ ایک الجھاؤں میں پڑ گئے سامینہ دن آیتوں کی تفصیل سمات کیجئے حرف قاف کے وارے میں خلاف عقل و نقل ہوایا کافروں سے ہی جاتے ہیں جو صورتوں کے اول میں آتے ہیں جیسے فوج نون الاسلام نین حیامین توسین وغیرہ ہم نے ان کی پوری تشریح سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر دی ہے بعض طرف کا قول ہے کہ قاف ایک پہاڑ ہے جو تمام زمین دھیرے ہوئے ہیں میں تو جانتا ہوں کہ دراصل یہ بنی اسرائیل کے خرافات میں سے ہیں جنہیں بعض لوگوں نے لے لیا یہ سمجھ کر کہ ان سے روایت لینی مباح ہے گو تذجیخ تذجیب نہیں کر سکتے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اور اس جیسی اور روایت سے تو بنی اسرائیل کے بد دینوں نے گھڑ لی ہوں گی تاکہ لوگوں پر دین کو خلق ملت کر دیں آپ خیال کیجئے کہ اس امت میں باوجود یہ کہ علماء اکرام اور صفادان یعوان کی بہت بڑی دیندار مخلص جماعت ہر زمانے میں موجود رہی تاہم بددینوں نے بہت تھوڑی مدت میں موضوع یعنی مندھڑت احادیث تک گھڑنی پس بنی اسرائیل جن پر مدتیں گزر چکیں جو حض سے عاری تھے جن میں نقادان فن موجود نہ تھے جو کلام الہی کو اصلیت سے ہٹا دیا کرتے تھے جو شرابوں میں مخمور رہا کرتے تھے جو آیات الہی کو بدل لالا کرتے تھے ان کا کیا ٹھیک ہے پس حدیث میں جو روایات ان سے لینی مباہ رکھی ہیں یہ وہ روایات ہیں جو کم از کم اقل و فہم میں تو آتکیں نہ وہ جو سریح خلاف اقل ہوں کہ سنتے ہی ان کے باطل اور غلط ہونے کا پیسرہ اقل کر دیتی ہو اور اس کا جھوٹ ہونا اتنا واضح ہو کہ اس پر دلیل لانے کے ضرورت نہ پڑے پس مندرزہ بانا روایت سے بھی ایسی ہی ہے واللہ وعالم افسوس کے بہت سے طلف و خلف ہیں اہلے کتاب سے اس قسم کی حکایتیں قرآن مجید کی تصفیر میں وارد کر دی ہیں دراصل قرآن کریم ایسی ذکلائیات کا کچھ محتاج نہیں فالحمدللہ یہاں تک کہ امام ابو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن راضی رحمہ اللہ نے بھی یہاں ایک عجیب و غریب اثر بلیوائیت عبد الرحمن رضی اللہ علمہ وارد کر دیا ہے جو عزروع سنت کے تابق نہیں اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سمندر پیدا کیا ہے جو اس ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس سمندر کے پیشے ایک پہاڑ ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہیں اس کا نام قاتل ہے آتمانِ دنیا اسی پر اٹھا ہوا ہے پھر اللہ نے اس پہاڑ کے پیشے اس زمین بنائی ہے جو اس زمین سے ساتھ گناہ بڑی ہے پھر اس کے پیشے اس سمندر ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہیں پھر اس کے پیشے پہاڑ ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہیں اسے لیے قاتل کہتے ہیں دوسرا آسمان اسی پر بلند کیا ہوا ہے اسی طرح سات زمین سات سمندر سات پہاڑ اور سات آسمان گنوائے پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر ستائیس والبحر یمدہ من بعدیہ سبعہ تابحلن تلاوت فرمائی اس اثر کی اصناد میں انقطاع یعنی بیچ میں شمس کٹی ہوئے ہیں علی بن ابی طلحہ جو روایت ابن عباس صلی اللہ عنوہ سے کرتے ہیں اس میں ہے کہ قاق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاق بھی مثل صواد نون حامین توسین الاسلامی مغیرہ کے حروفیں ہی جانتے ہیں پس ان روایات سے بھی ابن عباس صلی اللہ عنوہ کا وہ فرمان ہونا اور دور ہو جاتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ کام کا فیصلہ کر دیا گیا قسم ہے اللہ کی اور قاف کہہ کر باقی جملہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ دلیل ہے کہ محضوب پر جیسے شاہر کہتا ہے قلتو لہا قیقی فقالت قاف لیکن یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں اس لئے کہ محضوب پر دلالت کرنے والا کلام صاف ہونا چاہیے اور یہاں کونسا کلام ہے جس سے اتنے بڑے جملے کے محضوب ہونے کا پتا چلے پھر اس کرم اور عظمت والے قرآن کی قسم کھائی جس کے آگے سے یا تیچھے سے باطل آ نہیں سکتا جو حکمتوں اور عارفوں والے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس قسم کا جواب کیا ہے اس میں بھی کئے قول ہیں امام ابن جلیر رحمہ اللہ نے تو بعض نحویوں سے نقل کیا ہے کہ اس کا جواب قد علینا پوری آیت تک ہے لیکن یہ بھی غور صلب ہے بلکہ تو اب قسم کے بعد کا مضمون کلام ہے یعنی نبوت اور دوبارہ جی ادھے کا ثبوت اور تحقیق گو قسم لفظوں سے اس کو جواب نبت لاتی ہو ایسا قرآن کی قسموں کے جواب میں اکثر ہے جیسے کہ سورہ ساتھ کی تفسیر کے شروع میں گزر چکا ہے اسی طرح یہاں بھی ہے پھر آج اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے اس بات پر تاجب ظاہر کیا کہ انہی میں سے ایک انسان کیسے رسول بن گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آسنبر دو میں فرمایا یعنی کیا لوگوں کو اس بات سے تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف اپنی وحیل ہے جی کہ تم لوگوں کو مشیار کر دو یعنی دراصل یہ کوئی تاجب کی چیز نہ تھی اللہ جسے چاہے فرشتوں میں سے اپنی رسانت کے لیے چن لیتے ہیں اور جسے چاہے انسانوں میں سے چن لیتے ہیں اسی کے ساتھ دیلی بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے مرضی کے بعد کے جیسے اٹھنے ہوئی تاجب کی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے جسم کے اجزا جدہ جدہ ہو کر ریزا ریزا ہو کر مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد اسی حیعت و ترکیب میں ہمارا دوبارہ جی اٹھنا محال اور دور کی بات ہے ان کے جواب میں فرمان شادق ہوا کہ زمین ان کے جسموں کو جو کھا جاتی ہے اس سے بھی ہم غاصل نہیں ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ذرے کہاں گئے اور کس حالت میں کہاں ہیں ہمارے پاس کتاب ہے جو اس کی محافظ ہے ہمارا علم ہے جو اس کو شامل ہے اور ساتھ کی کتاب میں محفوظ ہے تفسیر ذکریق قبری نے ابن عبدالعباس صلی اللہ عنہ کا قول ہے فرمانے کے ہیں یعنی ان کے گوشت چمڑے ہڈیاں اور باز جو کچھ زمین کھا جاتی ہے ہمارے علم ہے پھر پروردگار عالم اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرقین کی اس محال سمجھنے کی اصل وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں اور جو لوگ اپنے پاس حبتے آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیں ان سے بھلی سمجھ ہی جاتی ہے مریض کے معنی ہیں مختلف مختلف منکر اور خلق ملت کے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آت نمبر آت و نو میں فرمایا یعنی یقینا تم اے کافروں ایک گھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو قرآن کی پیروی سے وہی رکھتا ہے جو بھلائی سے خیر دیا گیا ہے افلم ننظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزینناها وما لها من خروج والأرض مددناها وأنقینا فيها رواسی وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج تبصرہ وذکرہ لكل عبد من مليب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید وَالنَّقْنَ بَاثِقَاتٍ لَّهَا طَلْعُنَّ بِيْدَ رِزْقَلْ لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا لِهِ بَلْ لَسَنَّيْتَ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ کیا ان کافروں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اس میں کوئی شگاپ نہیں اور زمین کو ہم نے بشا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوش نما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے دینائی اور دانائی کا ذلیہ ہو اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغاز اور کٹنے والے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے گلند و بالا درخت جن کے خوش تیبتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے شامعین اب انعیتوں کی تصویر سمات کیجئے ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نمنا یہ ایک آفر لوگ جس تیز کو ناممکن خیال کرتے تھے پروردگار عالم اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بڑے چڑے ہوئے اپنی قدرت کے نمونے سامنے رکھ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ آسمان کو دیکھو اس کی بناوٹ پر ہور کرو اس کے روشن ستاروں کو دیکھو اور دیکھو کہ اتنے بڑے آسمان میں ایک سراخ ایک چھیز ایک شگاہ ایک دراد نہیں چنانچہ سورہ تبارک یعنی سورہ ملکی آیت نمبر تین اللہ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے سات آسمان اوپر سبے پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ کی سنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا تو پھر نگاہ دال کر دیکھ لیں کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار غور کر کے دیکھ تیری نگاہ نامراد اور عاجز ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی پھر فرمایا زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور بچھا دیا اور اس میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ یہ زمین حل نہ سکے کیونکہ وہ ہر درست پانی سے گھری ہوئے ہیں اور اس نے ہر قسم کی کھیتیاں پھل سبزے اور قسم قسم کی چیزیں اگاہ دیں جیسے اور لگاہ ہیں ہر چیز کو ہم نے جوڑ جوڑ پیدا کیا تاکہ تم اے انسانوں نصیحت و عبرت حاصل کرو بحیث کے معنی خوش منظر خوش نما بارمک پھر آگے اللہ نے فرمایا آسمان و زمین اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور نشانات دانائی اور بینائی کا ذریعہ ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے دردنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والا ہو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نفع دینے والا پانی آسمان سے ورسا کر اس سے باغاز بنائے اور وہ کھیتیاں بنائیں جو کاتی جاتی ہیں اور جن کے اناج کھلیان میں ڈالے جاتے ہیں اور اونچے اونچے کھجور کے درخت اگا دیئے جو بھرپور میرے لاتے ہیں اور لدے رہتے ہیں یہ مخلوق کی روزیاں ہیں اور اسی پانی سے ہم نے مردازلین کو جندا کر دیا وہ لہلہانی لگی اور خشکی کے بعد سرو تازہ ہو گئی اور چکیل سوکھے میدان سرسرد ہو گئے یہ نشان ہے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی اور ہلاکت کے بعد آباد ہونے کی یہ نشانیاں جہیں تم روز مردہ دیکھ رہے ہو کیا تمہاری رہبری اس عمر کی طرف نہیں کرتی کہ اللہ تعالی مردوں کے جلانے پر پوری کراکاتے ہیں چنانچہ سور مؤمن کی آیت نمبر ستاغن میں اللہ تعالی نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یعنی آسلان و جنین کی پیدائش انسانی پیدائش سے بہت بڑی ہے اور سور احصاب کی آیت نمبر تیسیس نے فرمایا یعنی کیا وہ کفار و مشرکین نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے آتمان اور زنین کو پیدا کر دیا اور ان کی پیدائش سے نہ اللہ تعالی تھکے کیا اللہ تعالی اس پر قادر نہ ہوں کہ مردوں کو جلا دیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور جزا فرماتے ہیں وَبِنْ آَيَةِهِ أَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشْعَةً اَتْعَلَى لہنے اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل خوشک اور بنذر ہوتی ہے ہم آتمان سے برسات برساتے ہیں جس سے وہ لہلہانے اور پیداوات اگانے لگتی ہیں کیا میری قدرت کی نشانی یہ نہیں بتلا تھی کہ جس دات سے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کی تلانے پر بلا شک شباقا دی ہے جقینا اللہ تعالی تمام ترسیز پر پوری خدرت رکھتے ہیں کذبت قبلهم طوم نوح واصحاب الرش وثمود وعاد وفرعون واخوان نوط واصحاب الایکت وقوم تبع كل کذب الرسل فحط وعيد افعالینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمودیوں نے اور عادیوں نے اور فرعون نے اور برادران لوت نے اور عیسہ والوں اور طبع کی قوم میں بھی تکزیز کی تھی سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا کیا پس ہم پہلی بار سے پیدا کرنے سے تھا جائیں بلکہ یہ لوگ نہیں پیدا اس کی طرف سے شکم ہے شامعین اور علیہاتوں کی تفسیص امات کیجئے نبیوں کی تدہیر کرنے والی قوم سباہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے گفار و مشرقین کو ان عذابوں سے درہ رہے ہیں جو ان جیسے جھٹلانے والوں پر ان سے پہلے آ چکے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم جنہیں اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا اور اصحاب رس جن کا پورا واقعہ سور فرقان کی تفسیر میں گزر چکا ہے اور سمود اور عاد اور امت لوت جسے زمین میں دھسا دیا اور الزمین کو سڑا ہوا دلدل بنا دیا یہ سب کیا تھا ان کے کفر ان کی سرکشی اور مخالفت حق کا نتیجہ اصحاب اعیقہ سے مراد قوم شعید ہیں اور قوم طبعہ سے مراد یمانی ہے سور دخان میں ان کا واقعہ بھی گزر چکا ہے اور وہیں اس کی پوری تفسیر ہے یہاں دوہرانی کی ضرورت نہیں فالحمدللہ اس تمام امتوں نے اپنے رسولوں کی تکجیب کی تھی اور عذاب الہی سے حلات کر دیئے گئے یہی عادت اللہ تعالی کی جاری ہے یہ یاد رہے کہ ایک رسول کو جھٹلانے بانا تمام رسولوں کا منکر ہے جیسے اللہ جل وعلا نے سور شعرہ کی آج تمریک کو پاس سے فرمایا قذبت قوم نوحی المرسلین قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا حالہ سے ان کے پاس صرف نوح علیہ السلام ہی تنہا رسول آئے تھے پس در اصل یہ تھے ایسے کہ اگر ان کے پاس تمام رسول آ جاتے تو یہ سب کو ہٹھاتے ایک کو بھی نہ مانتے سب کی تقذیب کرتے ایک کے بھی تصدیق نہ کرتے ان سب پر اللہ تعالی کے عذاب کا وعدہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ثابت ہو گیا اور صادق آ گیا پس اہل مکہ کے کفار و مشرقین اور دیگر محافظ لوگوں کو بھی اس بد خطلت سے پرید کرنا چاہیے کئی ایسا نہ ہو کہ عذاب کا کورا ان پر بھی برس پڑے کیا جب یہ کچھ نہ تھے ان کا رچا دینا ہم پر بھاری پڑا جو یہ اب دوبارہ پیدا کرنے کے ملچے ہو رہے ہیں ابتداء سے تو اعادہ بہت ہی آسان ہوا کرتا ہے جیسے اللہ تعالی نے صور روم کی آیت نمبر ستائیس میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَفْدَعُ الْخَلْقَةُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهُ یعنی ابتداءاً اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی اللہ تعالی پیدا کریں گے اور یہ اللہ تعالی پر بہت آسان ہے اور صور یاسین کی آیت نمبر اٹھتر میں اللہ تعالی نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَةُ یعنی انسان اپنی پیدائش کو تبھول کر ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا ان وہ سیدھا سڑی گلی ہڈیوں کو کون سندہ کرے گا اے نبی آپ جواب دیدئے کہ وہ اللہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور جو تمام مخلوق کو جانتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بنی آدم ایزہ دیتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے کچھ آسان نہیں یعنی پہلی مرتبہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو پھر دوبارہ اسی چیز کو پیدا کرنا چونکہ دشوار اور مشکل ہو سکتا ہے ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار اور مشکل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کو سر انجام دینا بلکل آسان ہے اللہ رب العالمین تمام تر خوبیوں کے مالک ہیں اور زبردست قدرتوں کے مالک ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَعْلَمُ مَا تُوَسْئِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَلِيدٍ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعْنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَدِيدٍ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ لِلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْيِيدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ وَجَاءَتْ كُنُّ نَسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٍ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ خَدِيدٍ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقع ہیں اور ہم اس کی ردے دان سے بھی زیادہ اس سے قدر ہیں جس رفتے وہ لینے والے لیتے جاتے ہیں ایک دائنی طرف اور ایک بائنی طرف بیٹھا ہوا ہے انسان کوئی لفظ مو سے نکالنے نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس مجہبان تیار ہے موت کی سختی یقیناً پیش آئے گی یہی ہے جس سے اے انسان تو بجستہ پھرتا تھا اور سور خوب دیا جائے گا وعدہِ عذاب کا دن یہی ہے اور ہر شب اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک جواہی دینے والا یقیناً اے انسان تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے شامعین علیاتوں کی طرف سما کیجئے اللہ کا علم و قدرت انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے اور خود اللہ رب العالمین سات و آتمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستقی ہے اللہ دلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہی انسان کے پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ کا علم تمام چیزوں کو گھیلے ہوئے ہیں یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو برے بھلے خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالی بخو بھی جانتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے دل میں جو خیالات آئیں ان سے درگتر فرما لیا ہے جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالیں یا عمل نہ کریں اور ہم اس کی رہے جان سے بھی زیادہ اس کے نزدید ہیں یعنی ہمارے فرشتے اور بعضوں نے کہا ہے اللہ تعالی کا علم ان کی غرض یہ ہے کہ کہیں حلول اور استحاد نہ لازم آ جائیں جو بن اجماع اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت وہ مقدس سے غائد ہے اور اللہ تعالی اس سے بالکل پاک ہے یعنی اللہ تعالی خود ہر چیز میں گتے ہوئے اور ہر جگہ خود موجود نہیں بلکہ اپنے عرش پر مستقی ہے مخلوق سے جدا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر بلندین ہے لیکن لفظ کا تقاضی یہ نہیں اس لیے کہ وہ انا نہیں کہا بلکہ وہ نحنو کہا یعنی میں نہیں کہا بلکہ ہم کہا ہے یہی لفظ اس شخص کے بارے میں کہے گئے ہیں جس کی موت قریب آگئی ہو اور منجا کے عالم میں ہو چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ واقعہ سے آیت نمبر پچھتی میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ الْآلَى یعنی ہم تم سب سے زیادہ اُس مرنے والے کے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے یہاں بھی مراد مرنے والے سے قریب فرشتے ہیں کہ وہ اس قدر قریب ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَجْزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ نَحَاسِبُونَ یعنی ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں فرشتے ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو لے کر نازل ہوئے ہیں اور یہاں بھی مراد فرشتوں کی اتنی نذیبی ہے جس پر اللہ نے انہیں قدرت مخش رکھی ہے پس انسان پر ایک چوکہ فرشتے کا ہوتا ہے اور ایک شیطان کا اسی طرح شیطان بھی جس میں انسان میں اسی طرح پھرتا ہے جس طرح خون جیسے سچوں کے سچے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ دو فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ تمہارے آماد لکھ رہے ہیں ابن آدم کے مو سے جو کلیمہ نکلتا ہے اسے محفوظ رکھنے والے اور اسے نش ہوڑنے والے اور سورا لکھ لینے والے فرشت کے مقرر ہیں جیسے اللہ تعالی نے سورہ انفطار کی آیت نمبر دس نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَاسُوِينَ تم پر اے انسانوں محافظ ہیں بزرک فرشتے جو تمہارے فعل سے باخبر ہیں اور لکھنے والے ہیں حسن و قطعہ رحمہم اللہ تو فرماستے ہیں یہ فرشتے ہر میں کو بس عمل لکھ لیا کرتے ہیں ابن عباس عزی اللہ عنہ کے دو قول ہیں ایک تو یہی ہے دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ سواب و عذاب آپ کا لکھ لیا کرتے ہیں لیکن آیت کے ظاہری الفاظ پہلے قول کی ہیتائیت کرتے ہیں کیونکہ فرمان ہے جو لذب نکلتا ہے اس کے پاس محافظ سیار ہیں چلا سے مستر احمد میں رسول اللہ فرماتے ہیں انسان ایک کلمہ اللہ کی رضا مندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت بڑا عجر کا کلمہ نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضا مندی اس کے لئے قیامت تک لکھ دیتے ہیں کوئی کلمہ برائی کا ناراضی الہی کا اسی طرح بے پرواہی سے کہہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضی اس پر اپنی منافعات کے دن تک لکھ دیتے ہیں عالقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے بچا لیا ترنیدی وغیرہ میں دیئے حدیث ہے اور امام ترنیدی اسے حسن بتلاتے ہیں احناف ابن قیت رحمہ اللہ فرماتے ہیں دائی طرف والا نیکیا لکھتا ہے اور یہ بائی طرف والے پر امین ہے جب بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے اگر اس نے اسی وقت توبہ کر لی تو اسے لکھنے نہیں دیتا اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ لکھ لیتا ہے امام حسن بقیت رحمہ اللہ اطاعت کے تلاوت کر کے فرماتے تھے اے ابن آدم تیرے لیے فشیفہ کھول دیا گیا ہے اور دو بزرگ فرش سے فشفر مقرر کر دیے گئے ہیں ایک تیرے داہنے دوسرا بائیں دائی طرف والا تو تیری نیکیوں کی خفاتت کرتا ہے اور بائیں طرف والا برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے اب تو جو چاہے عمل کر کمی کر یا احزار کی کر جب تو مرے گا تو یہ دفتر لپیٹ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اٹھیں گا تو یہ تیرے سامنے پیس کر دیا جائے گا اسی کو اللہ تعالیٰ نے سور بنی فرائیل کے آت تبب تیرہ میں اشارت فرمایا وَقُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا یعنی ہر انسان کی شامت آمال ہم نے اس کے جلے لگا دی ہے اور ان قیامت کے جن اس کے سامنے اس کا نام آمال ایک کتاب دار دیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائزہ پھر اس سے کہیں گے کہ اپنی کتاب پڑھ لیں آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے پھر حسن وحیمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ نے بڑا ہی عدل و انسان کیا جس نے خود تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا ابن عبدان صلی اللہ علمہ فرماتے ہیں جو کچھ تو برابھلا کلیمہ زبان سے نکالتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا بھی کہ میں نے کھایا میں نے پیا میں گیا میں آیا میں نے دیکھا وغیرہ پھر جمعیرات والے دن اس کے اقوال و اقعال پیش دی جاتے ہیں خیر و شر باقی رکھ لی جاتی ہے اور سب کچھ ہٹا دیا جاتا ہے یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سول رات کی آیت نمبر انتہانیس کے جس نے اللہ نے فرمایا یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الكتاب کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مطابع دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں شابت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ام الكتاب ہے امام احمد رحمہ اللہ کی بابت مجی ہے کہ آپ اپنے مرضو الموت میں کر رہ رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جلیل قدر تابعی امام فاؤس ابن کئیسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرقے اچھے دنکھتے ہیں چنانچہ آپ نے کراہ ناوی چھوڑ دیا اللہ آپ پر اپنی رحمت نازم فرمائے اپنی موت کے وقت افضیح کی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے انسان موت کی بےہوشی یقیلاً آئے گی اس وقت وہ شک دور ہو جائے گا جس میں آج کل تو مقتلا ہے اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ یہی ہے جس سے تو بھاگتا فرتا تھا اب وہ آگئی تو کسی طرح اس سے نجات نہیں پاسکتا نہ بس تکتا ہے نہ اسے روک سکتا ہے نہ اسے اپنے سے دور دھکیل سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے نہ مقابلہ کر سکتا ہے نہ کسی کی مددوں سے پائش کچھ کام آسکتی ہے صحیح یہی ہے کہ یہاں کتاب مطلق انسان سے ہیں گو بازوں نے کہا ہے کافر سے ہیں بازوں نے کچھ اور بھی کہا ہے ام المؤمنین عیسیٰ ربی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اپنے والد ابو بکر ربی اللہ عنہ کے آخری وقت میں آپ کے سرانے بیٹھی تھی آپ پر غشی تاری ہوئی تو میں نے یہ بیٹ پڑھا مَلَّا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقْنِعًا فَإِنَّهُ لَابُدَّ مَرَّةً مَدْفُوْقُوْ مطل یہ ہے کہ جس کے آنسوں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک منطبہ تپک پڑھیں گے تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر کہا پیاری بچی یوں نہیں بلکہ جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَجَأَتْسَكْرَةُ الْمُوتِ بِالْحَقُ اور روایت میں بیٹ کا پڑھنا اور صدیقِ اقبر ربی اللہ عنہ کا یہ فرمانا مرضی ہے کہ یوں نہیں اے میری بچی بلکہ یہ آیت پڑھو اس اثر کے اور بھی بہت سے طریق ہیں جنہیں میں نے صیرت الصدیق ربی اللہ عنہ میں آپ کی وفات کے بیان میں جمع کر دیا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کی رشی تاریح ہونے لگی آنے بے ہوشی تو رسول اللہ اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے موت کی بڑی سختیاں ہیں اس آیت کے پچھل جملے کی ترسیر دو طرح کی کی جئی ہے ایک تو یہ کہ ماں موکورہ ہے یعنی یہ وہی ہے جسے اے انسان تو بہت دور جانتا تھا دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ماں نافیہ ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے جدا کرنے کی جس سے بچنے کی تجھے اے انسان قدرت نہیں تو اس سے ہت نہیں سکتا اس کے بعد پور پھوکے جانے کا ذکر ہے جس کے پوری تفصیر والی حدیث بزر چکی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک پریشتہ تو میدان محشر کی طرف لانے والا ہوگا اور ایک پریشتہ اس کے آمال کی گواہی دینے والا ہوگا ظاہر آیت یہ نہیں ہے اور ایمان بن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں تفسیر بن جریر ہی نہیں ہے کہ عثمان بن عقصان رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت منبر پر کی اور فرمایا ایک چلانے والا جس کے ہمراہ یہ میدان محشر میں آئے گا اور اس گواہ ہوگا جو اس کے آمال کی شہادت یعنی گواہی دے گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سائق سے مراد فرشتہ ہے اور شہید سے مراد عمل ہے ابن عبدہ صلی اللہ عنہ کا قول ہے سائق فرشتوں میں سے ہوں گے اور شہید سے مراد خود انسان ہے جو اپنے اوپر آپ گواہی دے گا پھر اس کے بعد کی آیت میں جو خطاب ہے اس کی نسمت تین قول ہے ایک تو یہ کہ یہ خطاب کافل سے ہوگا دوسرا یہ کہ اس سے مراد آنک انسان ہے نیک بد سب تیسرا یہ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسرے قول یعنی اس سے مراد آنک انسان نیک بد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت اور دنیا میں وحی نسبت ہے جو بیگاری اور خواب میں ہیں اور تیسرے قول یعنی اس سے مراد رسول اللہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اے نبی آپ اس قرآن کی وحی سے پہلے غفلت میں تھے ہم نے یہ قرآن نازل فرما کر آپ کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا آپ کی نظر قدی ہو گئی لیکن الفاظ قرآنی سے تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد عام ہے یعنی ہر شخص سے کہا جائے گا کہ تو اس جن سے غافلت ہے اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کی آنکھیں خوب کھل جائیں گی یہاں تک کہ کافر بھی استقامت پر ہو جائے گا لیکن یہ استقامت اسے نفع نہ دے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے سور مریم کی آیت نمبر اٹیس میں فرمایا جس روز ہی ہمارے پاس آئیں گے خوب دیکھتے سنتے ہوں گے اور سور حامیل سجدہ کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا یعنی اے نبی وہ وقت بھی قادل عزید ہے کہ تم دیکھتے جب گلہگار لوگ اپتے رکھتے کام نیز سرنگو پڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں دنیا میں لوٹا بیجئے تو ہم نیز آماز کریں گے اور کام نیز آماز کریں گے وقال قرنه هذا ما لدي عتید القیه في جہنم كل تفال عید من لاعی للخیر معتد مليب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقیاه في العذاب الشديد قال قرنه ربنا ما أطغیته ولكن كان في ضلال بعید قال لا تختصموا لدي وقد قجمتوا اليكم من وعید ما يمذل القول لدي وما أنا لبولا من العبید انسان کا حملشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا ڈال دو جہنم میں ہر کاسر سرکش کو جو نیز کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شرک کرنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب ہے ڈال دو اس کا حملشین شیطان کہے گا اے ہمارے پرورتگار میں نے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کے گمراہ ہی نہ تھا حق تارہ فرمائیں گے بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج چکا تھا میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں شامعین علایتوں کی تفسر سماع کیجئے انسان کا نگران اور جواہ فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کا اشار ہو رہا ہے کہ جو فرشتہ ابن آدم کے آمال پر مقرر ہے وہ اس کے آمال کی جواہی لے گا اور کہے گا کہ یہ ہے میرے پاس تیرا حاضر بلا کموقات مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس فرشتے کا کلاب ہوگا جسے سائف کہا گیا ہے جو اسے محشر میں لے آئے تھا امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزیر مختار قول یہ ہے کہ یہ شامل ہے اس فرشتے کو بھی اور جواہی دینے والے فرشتے کو بھی اب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے پیسلے عدل و انصاف سے کریں گے القیاء تطمیہ کا سیغہ ہے بعض دخلی کہتے ہیں کہ بعض عرب واحد کو تصمیہ کر دیا کرتے ہیں جیسے کہ حجاز کا مقولہ مشہور ہے کہ وہ اپنے جلال سے کہتا تھا ابریبہ عنوقہ تم دونوں اس کی گردن مار دو حالانکہ جلال ایک ہی ہوتا تھا ابریجلی وحیم اللہ علی اس کی شہادت میں عربی کا ایک شعر بھی پیش کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ دراصل یہ نون تأقیل ہے جس کی تخیل علی کی طرف کر لی ہے لیکن یہ بہت دور کی بات ہے اس لیے کہ ایسا تو وقف کی حالت میں ہوتا ہے بظاہر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب اوپر والے دونوں فرشتوں سے ہوگا لانے والے فرشتے نے اسے حساب کے لیے پیش کیا اور گواہی دینے والے نے گواہی دے دی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حکم دیں گے کہ اسے جہنم کی آنکھ میں ڈال دو جو بدترین جگہ ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے پھر آجی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر تاثر اور ہر حق سے مخالف اور ہر حق سے نعدہ کرنے والے اور ہر نیکی صلح رہنی اور بھلائی سے خالی رہنے والے اور ہر حق سے گزر جانے والے خواہ و مان کے خط میں اسراف کرتا ہو خواہ بولنے اور چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کرتا ہو اور ہر شر کرنے والے اور ہر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کے لیے یہی حقم ہے کہ اسے پکڑ کر سخت جہنم کے عذابوں میں ڈال دو پہلے حضیر گزر چکی ہے کہ جہنم قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اپنی گردہ نکالے گی اور بابا جے بلند پکار کر کہے گی جسے تمام محشر کا مجمع سنے گا کہ میں تین قسم کے لوگوں پر مقرر کی گئی ہوں ہر سرکش حفظ مخالف کے لیے اور ہر مشرک کے لیے اور ہر تصویر بنانے والے کے لیے کہ وہ ان سب سے لپڑ جائے گی مشرکی حدیث میں تیسے قسم کے لوگ وہ بتلاتے ہیں جو ظالمانہ قتل کرنے والے ہیں پھر رضی اللہ نے فرمایا اس کا ساتھ ہی کہے گا اس سے مراج سیطان ہے جو اس کے ساتھ معقل تھا یہ اس کاثر کو دیکھ کر اپنی براہ کو بیگرار ہی کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اسے نہیں بہکایا بلکہ یہ تو خود گمرا تھا باطل کو از خود قبول کر لیتا تھا حق کا اپنے آپ مخالف تھا جیسے دوسری آیت میں کہ شیطان جب دیکھے گا کہ کام ختم ہوا تو کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی میرا کوئی زور تم پر تھا ہی نہیں میں نے تو تم سے کہا تم نے فورا مان لیا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جانب کو ملامت کرو نہ میں تمہیں کام دے سکو نہ تم میرے کام آسکو تم جو مجھے شریف بنا رہے تھے میں تو پہلے سے ہی اس کا انکاری تھا ظالموں کے لیے علمنات عذاب ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان سے اور اس کے ساتھ کی شیطان سے فرمائیے کہ میرے سامنے نہ جھگڑو کیونکہ انسان کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ اس شیطان نے مجھے جبکہ میرے پاس نصیحت آ چکی گمراہ کر دیا اور شیطان کہے گا اے اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس توتو میں نے پھر روک دے ہی اور فرمائیں گے میں تو اپنی خجد ختم کر چکا رسولوں کی زبانی یہ سب باتیں تمہیں سنا چکا تھا کتابیں بھیج دی تھی اور ہر ہر طریقے سے اور ہر ہر طرح سے تمہیں سمجھا بجھا دیا تھا سنو جو پیسلہ کرنا ہے وہ میں کر چکا میرے باتیں بدر کی نہیں میں والی نہیں جو دوسرے کے گناہ پر کسی کو پکڑوں ہر شخص پر اطمام حجد ہو چکی اور ہر شخص اپنے گناہو کا خود آب زمدار ہے یوم نقول لجہنم هل انت لأت وتقول هل من مزید وازلیفت جننة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ بل خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذانک یوم الخلود لہم ما یشاء اولتیہا ولدینا مزید جس دن ہم دوزف سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے اور جنت پر یہ زاروں کے لئے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لائے ہو تم اس جنت میں سلام کی کے ساتھ جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دل ہے یہ وہاں جو چاہیں انہی کا ہے بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سمار کیجئے جہنم کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جہنم سے وعدہ ہے کہ وہ اسے پر کر دیں گے اس لئے قیامت کے دن جو جنات اور انسان اس کے قابل ہوں گے انہیں اس میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دلیات فرمائے گے کہ اے جہنم اب تو تو پر ہو گئی اور یہ کہے گی کہ اگر کچھ اور گنہگار باقی ہو تو انہیں بھی مجھ میں ڈال دیجئے سعی بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں گنہگار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے پس وہ کہے گی بس بس مسترحمت کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی اے اللہ آپ کی عزت و کرم کی قسم بس بس اور جنت میں جگہ بچ جائے گی یہاں تک کہ ایک نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد کر دیں گے سعی بخاری میں ہے جنت اور دوزخ میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی جہنم نے کہا کہ میں ہر متکبر اور ہر جبار سرکش کے لئے مقرر کی گئی ہوں اور جنت نے کہا میرا یہ حال ہے کہ مجھ میں کمزور لوگ اور وہ لوگ جو دنیا میں زی عزت نہ سمجھے جاتے تھے وہ داخل ہوں گے اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا اس رحمت کے ساتھ نواز ہوں گا اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے تیرے ساتھ میں جسے کہوں گا عذاب کروں گا ہاں تم دونوں بلکل بھر جاؤ گی تو جہنم تو نہ بھرے گی یہاں سکتے اللہ تعالیٰ اپنا خدم اس میں رکھیں گے اب وہ کہے گی بس 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 اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے سب جوڑ آپس میں سیبت جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی فرض نہ کریں گے ہاں جنت میں تو جگہ بچ رہے گی اس کے بھرنے کے لئے اللہ عز و جل اور مخلوق پیدا کر دیں گے مصدر احمد کی حدیث میں ہے جہنم کا قول یہ ہے کہ مجھ میں جبر کرنے والے تکبر کرنے والے بادشاہ اور بڑے سردار داخل ہوں گے مصدر علیہ علیہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کو قیامت کے دن کو حکمائیں گے میں سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے پھر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ اس سے وہ خوش ہو جائیں گے پھر مجھے چپاہ کی جاستی جائے گی پھر میری عمت جہنم کے اوپر کے پل سے گزرنے لگے گی بعض تو نگاہ کیسی تیلی کے ساتھ گزر جائیں گے بعض تیر کی طرح پار ہو جائیں گے بعض تیز گھوڑوں سے زیادہ تیزی سے پار ہو جائیں گے یہاں تکی ایک شخص گھٹنوں چلتا ہوا نکل جائے گا اور یہ مطابق آمار کی ہوگا اور جہنم جاسی طلب کر رہی ہوگی یہاں تکی اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے پس یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس اور میں ہوت پر ہوں گا لوگوں نے کہا ہوت کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ سی قسم اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہر سے زیادہ نیسہ ہے اور برد سے زیادہ تھنڈا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس پر برسن آتمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں جسے اس کا پانی مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور جو اس سے محروم رہ گیا اسے کہیں پانی نہیں ملے گا جو سہراب ہو سکے ابن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ یعنی جہنم کہے گی کیا مجھ میں کوئی مکان ہے کہ مجھ میں زیادتی کی جائے اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہے گی کیا مجھ میں ایک کے بھی آنے کی جگہ ہے میں بھر گئی مجھ عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں جہنم یہ ڈالے جائیں گے یہاں تک کیا جہنم کہے گی میں بھر گئی اور کہے گی کہ کیا مجھ میں زیادتی کی گنجائش ہے امام ابن جلیر رحمہ اللہ پہلے قول کو ہر خیال کرتے ہیں اس دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان مذرگوں کے نزدی کے سوال اس کے بعد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے اب جو اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی تو وہ جواب دے گی کہ کیا مجھ میں کہیں بھی کوئی جگہ باقی رہی ہے جس میں کوئی آ سکے یعنی باقی نہیں رہی پر ہو گئی عوثی رحمہ اللہ ابن عباس رحمہ اللہ علماء سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس میں سوئی کے لانکے کے برابر ہی جگہ باقی نہ رہے گی واللہ وعلا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جنت پر نکی جائے گی یعنی قیامت کے دن جو دور نہیں ہے اس لیے کہ جس کا آنا یقی ہو وہ دور نہیں سمجھا جاتا اوابن کے معنی رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا گناہوں سے اٹک جانے والا حفیغن کے معنی وعدوں کا پابند عباس ابن عمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اوابن وحفیغن وہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھ کر نہ اٹھیں جب تک کہ اس سے غفار نہ کر لیں جو رحمان سے دن دیکھے گرتا ہے یعنی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے گرتا رہتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم نیز ابن شدبان وغیرانے ہیں کہ وہ شخصی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جنا پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہنکلیں یعنی ہو رو پڑے اور قیامت کے دن اللہ کے پاس دل سلامت لے کر جائے جو اس کی گانی جھکنے والا ہو اس میں یعنی جنت میں چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے تمام عذابوں سے تمہیں سلام کی مل گئی ہے اور یہ بھی مطلب ہے کہ فرشتیں ان پر سلام کریں گے یہ خلود کا دن ہے یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو جہاں کبھی موت نہیں جہاں سے کبھی نکال دیے جانے کا خطرہ نہیں جہاں سے تبدیلی اور ہیر پھیر نہیں پھر رضی اللہ نے فرمایا یہ وہاں جو چاہیں گے پائیں گے بلکہ اور زیادہ بھی کثیر بھی مرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مزید میں ایک لیٹی ہے کہ اہلِ جنت کے پاس سے ایک بادر قدرے گا جس میں سے نیدہ یعنی پکار آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو جو تم چاہو میں برسا ہوں پس یہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس سے برسے گی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس مرتبہ میں پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا کہ خوبصورت خوش لباس نوجوان قوالیاں برسائیں جائیں مسترحمند کی مرفوح حدیث میں ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر جنتی اولاد چاہے گا تو ایک ہی گھڑی میں حمل اور بچہ اور بچے کی جوانی ہو جائے گی عبان جرمی دی اسے حسن بتلاتے ہیں اور صلی اللہ جرمی دی میں بھی یہ حدیث ہے کہ جس طرح یہ چاہے گا ہو جائے گا اور سورہ یونوس کی آیت نمبر چھتیس میں ہے لِلَّذِينَ اَخْسَلُ الْحُسْنَا وَزِعَادَ سُحید بن سینام رومی رقم اللہ فرماتے ہیں اس زیادتی سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے یعنی اس کا دیدار ہے عدش بن مالک عدی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا یہی مطلب مزید کا ہے مستشافی میں ہے جبرین علیہ السلام اس قفید آئینہ لے کر رسول اللہ کے پاس آئے جس کے بیچ و بیچ ایک نقطہ تھا رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا یہ جمعے کا دن ہے جو خاص آپ کو راک کی امت کو بطور فضیلت کے عطا فرمایا گیا ہے سب لوگ اس میں آپ کے پیچھے ہیں یہود بھی اور نصارہ بھی تمہارے لیے اس میں بہت کچھ خیر و برکت ہے اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے جو مانگا جائے ملت جاتا ہے ہمارے ہاں اس کا نام یوم النظیر ہے رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا آپ کے رب نے جنت الفردوس میں ایک کشادہ مکام بنایا ہے جس میں مشکی فیلے ہیں جنہے کے جن اللہ تعالیٰ جن جن پریشتوں کو چاہے اتارتے ہیں اس کے ارزگرز نوری ممبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء عرہم السلام رونق افروض ہوتے ہیں شہدہ اور صدیق لوگ ان کے پیچھے ان مشکی فیلوں پر ہوں گے اللہ عز و جل فرمائے یہ میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا اب مجھ سے جو چاہو مانگو پاؤ گے یہ سب کہیں گے ہمیں آپ سے خوشی اور رضا مندی مطلوب ہے اللہ فرمائیں گے یہ تو میں تمہیں دے چکا میں تم سے راہی ہو گیا اس کے سوا کی تم جو چاہو گے پاؤ گے اور میرے پاس اور زیادہ ہے پسی لوگ جمعے کے خواہش مند رہیں گے کیونکہ انہیں بہت سی نعمتیں اسی دن ملتی ہیں یہی دن ہے جس جن تمہارا رب عرش پر مستوی ہوئے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی اسی دن آئے اسی ایمار شاطی رحمہ لانی کتاب الانکی کتاب الزمع میبی باید کیا ہے وکم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم ضدشا فنقبوا في البناد هل من محنص ان في ذلك نذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شہید ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سکت ایام وما مسنا من نغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللی فسبح واجبار السجود اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی عمتوں کو حلاف کر سکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی وہ شہروں میں دھونتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانا ہے اس میں ہر صاحب دن کے لئے عبرت ہے اور اس کے لئے جو دن سے متوجہ ہو کر کان لگائیں یقینا ہم نے آتمان و زلین اور جو کچھ اس کے دنگیان ہے سب کو صرف چھے دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان لیش ہوا تک نہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اے نبی اس پر صبر کرتے رہیے اور اپنے رب کی پاکی اور تاریخ کے ساتھ بیان کرتے رہیے سورج نکلنے سے پہلے گی اور سورج غروب ہونے سے پہلے گی اور رات کے کسی وقت بھی اور نماز کے بعد بھی سامعین ریناتوں کی تفسی سماتی لئے چھے دن میں آتمان و زلین بنائے گئے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کفار تو ہیں کیا چیز ان سے بہت زیادہ قوت و طاقت و رجباب و تعداد والے لوگوں کو اسی جرم پر ہم تہ و بالا کر چکے ہیں جنہوں نے شہروں میں اپنی آدھگاریں چھولی ہیں زلین نے خوب پتات کیا تھا لمبے لمبے سفر کرتے تھے ہمارے عذاب دیکھ کر بچنے کی وجہ تلاش کرنے لگے مگر یہ کوشش بالکل بے سوٹ تھی اللہ کی قواہ و قدر یعنی فیصلہ اور اندازہ اور اللہ کی پکڑ دھکڑ سے آخر کون بچ سکتا ہے پس تم ہی یاد رکھو کہ جس وقت میرا عذاب آ گیا بغلے جھانستے رہ جاؤ گے اور بھوسی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے ہر اقل مند کے لئے اس میں کافی عبرت ہیں اگر کوئی ایسا بھی ہو جو سمجھداری کے ساتھ کان لگائیں وہ بھی اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے یعنی دل کو حاضر کر کے کانوں سے سنیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو زنینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھے روز میں پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ تھکے بھی نہیں اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا ثبوت ہے کہ جو ایسی بڑی مخلوق کو پہلی بار پیدا کر چکے ہیں اللہ پر مردوں کو جلانا سے آبھاری ہے ہرگز بھی نہیں یہ جس کل آسان ہے قطعہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ملعون یہود کہتے تھے کہ چھے دن میں مخلوق کو رکھا کر خالق نے ساتھ سے روز آرام کیا اور یہ دن ہفتے کا دن تھا اس کا نام ہی انہوں نے یوم الراحت رکش ہو رہا تھا پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واہیہ خیال کی تربیت کی کہ ہمیں تھکن ہی نہ تھی آرام کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے سور احقاط کی آیت نمبر تیتیس میں فرمایا وَلَنْ يَعْيَ لِخَلْقِهِنْ یعنی کیا ان کو فار و مشرقین نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جنہوں نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور ان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ تھکے نہیں کیا وہ مردوں کے دلانے پر قادر نہیں ہاں چون نہیں وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں اور سور مؤمن کی آیت نمبر ستاون میں اللہ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یعنی البتہ آسمان و زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے اور سور نازعات کی آیت نمبر ستائیس پر فرمایا اَأَنْتُمْ أَسَدُ خَلْقًا أَنِسَّمَاءُ بَنَهَا کہ اے انسانوں تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یعنی دونوں بھی مشکل نہیں پھر فرمان ہوتا ہے کہ یہ جھتلانی اور انکار کرنے والے کفار جو سناتے ہیں اسے صبر سے اے نبی سنتے رہیے اور انہیں محلت دی دیئے ان کو چھوڑ دی دیئے اور سورت ہکلنے سے پہلے اور دوبنے سے پہلے اور رات کو پاکی اور اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کیا کریں میرات سے پہلے سباکی اور عصر کی نماز فرض تھی اور رات کی تحجد رسول اللہ پر اور آپ کی عمد پر ایک سال تک واجب رہی اس کے بعد آپ کی عمد سے اس کا وجود منصور ہو گیا یعنی تحجد کا اس کے بعد میرات والی رات پانچ نمازیں فرض ہوئیں جن میں فجر اور عصر کی نمازیں جو کی تو رہی پر سورت ہی کرنے سے پہلے اور دوبنے سے پہلے سے مراد فجر کی اور عصر کی نماز ہیں محلت احمد میں ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چودلی رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کے سامنے دیکھ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو جس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیلی نہیں پس اگر تم سے ہو سکے تو خبردار سورت نکلنے سے پہلے کی اور سورت دوبنے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو جایا کرو یعنی نمازیں پاہدی سے پڑھا کرو پھر آیت وصف بحب حمد رب کا قبل قروع سمسی و قبل الغروب پڑھی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے رات کو بھی اللہ کی تذبی بیان کی دیئے یعنی نماز پڑھیے جیسے اللہ تعالی نے سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر اناسی میں فرمایا وَبِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدِّهِ نَا فِي مَتَلَّكِ یعنی رات کو اے نبی تحجد کے نماز پڑھا کی دیئے یہ زیادتی خاص آپ کے لیے ہی ہے آپ کو آپ کے رب مقام محمود میں کھڑا کرنے والے ہیں سجدوں کے پیچھے سے مراد بقال ابن عباق رضی اللہ عنہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاسی بیان کرنا ہے بخاری اور مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وردی ہے کہ رسول اللہ کے پاس مفلس مہاجر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول مالدار لوگ بلند درجی اور حلیر کی والی نعمتیں حاصل کر چکے آپ نے فرمایا یہ کیسے جواب دیا کہ ہماری طرح نماز روزہ تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے رسول اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو سر سے آگے ہی کر جاؤ اور تم سے افضل کوئی نہ لکھ لیں لیکن جو اس عمل کو کرے تمہیں نماز کے بعد تیتیس تیتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو وہ پھر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی آج کی اس حدیث کو سنا اور وہ بھی اس عمل کو کرنے لگے رسول اللہ نے فرمایا پھر یہ تو اللہ تعالی کا فضل ہے جسے چاہے دیں دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مراد مغرب کے بات کی دو رکعاتیں ہیں عمر علی حسن ابن علی ابن عباد ابو حریرہ ابو عمام الباہری رضی اللہ عنہم کا یہی فرمان ہے اور یہی قول ہے مجاہد اکرمان شعبی نقرائی قطاب رحمہم اللہ وغیرہ کا چنانچہ مچنز احمد میں ہے رسول اللہ ہر پرز نماز کے بعد دو رکعاتیں پڑھا کرتے تھے بجوز پجر اور اکر کی نماز کے عبد الرحمن فرما سے ہیں ہر نماز کے پیسے یہ اسی رات کا ذکر ہے جس رات عبداللہ رضی اللہ نے تحجد کی نماز کی تیرا رکعاتیں آج کی اقتدام اعلاقی تھی اور یہ رات آج کی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی بائی کی تھی لیکن اوبر جو بیان ہوا یہ حدیث فرمیجی میں بھی ہے اور امام فرمیجی اسے غلی بتلاتے ہیں ہاں اصل حدیث تحجد کی تو بخاری مسلم ہے ممکن ہے کہ پشلا کلام ابن عباد رضی اللہ عنہما کا اپنا ہو واللہ علا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قیب يوم يسمعون الصیحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحی ونمیت وإلينا المصیر يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسیر نحن اعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار تذكیم من قرآن من يخوف وعید اور سن رکھئے کہ جس دن ایک پکارنے والا قریبی کی وجہ سے پکارے گا جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے یہ دن ہوگا نکلنے کا ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوڑ پھر کر آنا ہے جس دن زلین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخو بھی جانتے ہیں آپ اے نبی ان پر جبر کرنے والے نہیں آپ تو قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیے جو میرے جنابے کے وعدوں سے دھرتے رہیں سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سبات کیجئے اللہ کے ایک حکم سے قیامت آجائے گی قابل احبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پرشتے کو حکم دیں گے کہ بیت المقبض کی پتھر پر کھڑے ہو کر آواز دگائے کہ اے کھڑی گلی ہڈیو اور اے جسم کے متفرق اجزاؤ اللہ تمہیں جمع ہو جانے کا حکم دیتے ہیں تاکہ تمہارے درمیان پر اصلا کر دیں پس مراد اس سے سور ہے یہ حق عصہ کو شبہ اور اختلاف کو مٹا دے گا جو اس سے پہلے تھا یہ قبروں سے نکل کھڑے ہونے کا دن ہوگا ابتدان پیدا کرنا پھر لوٹانا اور تمام مخلوقات کو ایک جگہ لوٹا لانا یہ اللہ ہی کے بس کی بات ہے اس وقت ہر ایک کو اس کے عمل کا بدنا اللہ تعالی دے دیں گے تمام بھلائی برائی کے عوض ہر ہر شخص پھالے گا زمین پھٹ جائے گی اور سب جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی آسمان سے بارش برکائیں گے جس سے مخلوقات کے بدن اگنے لگیں گے جس طرح کیکر میں پڑا ہوا جام کو سور پھوکنے کا حکم دیں گے تمام روحیں سور کے سراخ میں ہوں گی ان کی سور پھوکتے ہی روحیں آسمان و زمین کے دمیان پھرنے لگ جائیں گی اس وقت اللہ تعالی فرمائیں گے میرے عزت و جلال کی قسم ہے ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے جسے اس نے دنیا میں آباد کر رکھا تھا پس ہر روح اپنے اپنے اپنی جسم میں جا ملے گی اور جس طرح زہریل جانور کا اثر چوپائے کے رگ و ریشے میں بہت جلد پہنچ جاتا ہے اسی طرح اس جسم کے رگ و ریشے میں فورا روح دوڑ جائے گی اور ساری مخلوق اللہ کے فرمان کے ماں تحت دوڑتی ہوئی جلد از جلد میدان نشر میں حاضر ہو جائے گی یہ وقت ہوگا جو کاثروں پر بہت ہی سخت ہوگا سور بن اسرائیل کی آیت نمبر باون میں اللہ کا فرمان ہے یوم یدعوہم پتستجیبون لحمد یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں فکاریں گے تم اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے جواب دوگے اور سمجھتے ہوگے کہ تم بہت ہی کم چھہرے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کی زمین شق ہوگی یعنی سٹے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جبارہ کھڑا کرنا ہم پر بہت ہی سہل اور بالکل آسان ہے جیسے اللہ جل جلال نے سورہ قمر کی آیت نمبر پچاس میں فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَنَمْحٍ بِالْمَحَرْ یعنی ہمارا حکم اس طرح اتبارگی ہو جائے گا جیسے آنس جھپکنا سورہ لقمان کی آیت مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْقُكُمْ إِلَّا كَنَسْيُ وَاحِدَةٌ آیت یعنی تم سب کا پیدا کرنا اور پھر مارنے کے بعد جلا دینا ایسا ہی ہے جیسے اس شخص کا اللہ تعالی سننے والے دیکھنے والے ہیں پھر باری تعالی کا ارساد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے علم سے باہر نہیں آپ اسے اہمیت نہ دیجئے ہم خود نمٹ لیں گے جیسے اللہ تعالی نے سورہ حجر کی آیت نمبر ستیہ مولے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَوْضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اَتَايا واقعی اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروندگار کی پاسی اور تعریف کرتے رہیے اور نمازیوں میں رہیے اور بہت آجانے تک اکم رب اللہ تعالی سے عبادت میں لگے رہیے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آپ اے لگی انہیں ہدایت پر جبرن نہیں لاسکتے نہ ہم نے آپ کو اس کی تقلیف دی ہے یہ بھی معنی ہے کہ ان پر جبرنہ کیجئے بلکہ پہلا قول اولا ہے کیونکہ الفاظ میں یہ نہیں کہ آپ ان پر جبرنہ کریں بلکہ یہ ہے کہ آپ ان پر جبرنہیں ہو یعنی آپ مبلغ ہیں تبلیغ کر کے اپنے پریزے سے سبک دوش ہو جائیے جبر معنی میں اجبرہ کے لیے آتا ہے آپ نصیحت کرتے رہیے جس کے جل میں خوفِ الہی ہے جو اللہ کے عذابوں سے جڑتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہے وہ ضرور تبلیغ سے نفع اٹھائے گا اور راہِ راز پر آ جائے گا جیسے اللہ تعالی نے سور راعت کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْتَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا حِسَاب یعنی اے نبی آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب تو ہماری ذمہ ہے اور سور غاشیہ کے آیت نمبر اکیس اور باویس میں فرمایا فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَكَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ اے نبی آپ پر ان کی ہدایت نہیں بلکہ اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں اور سور قفص کی آیت نمبر چھپن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنَ اَحْبَسْتْ الْآیَةِ کہ اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی جسے چاہے راہ راست پر ناکھرا کرتے ہیں اسی مضمون کو یہاں بھی بیان فرمایا ہے قطار رحمه اللہ ایک آیت کو سن کر یہ دعا کرتے اللہم جعلنا ممن يخاف وعیدك ویرجو موعدك یا باردو یا رحیم یعنی اے اللہ آپ ہمیں ان میں سے کر دیجئے جو آپ کی سزاؤں کے درابے سے درتے ہیں اور آپ کی نعمتوں کی امید لگائے ہوئے ہیں اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اللہ اور اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ